یہ بڑی عام بات ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے یا ہندو دیو مالا میں اے ماں تیری صورت سے الگ بھگوان کی صورت کیا ہوگی لیکن ماں کے ساتھ ہی انسانوں کو جو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے وہ اپنی مٹی سے ہوتا ہے اپنے ملک سے اور ملک بھی جیوگرافیائی نہیں بلکہ زبان اور کلچر کے لحاظ سے یعنی پنجابیوں کو پنجاب سے سندھیوں کو سندھ سے اسی طرح ان سے آگے نکل جائیں تو پاکستانیوں کو پاکستان سے بنگالیوں کو پنگلہ دیشتے وغیرہ وغیرہ اگر آپ نے اب تک گویا لائف ٹی وی کو یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں لیکن اپنے محلے اپنے جائے پیدائش اپنے شہر سے جو محبت فطری ہر شخص میں موجود ہوتی ہے وہ اس پر نہ مذہب نہ پیسہ نہ ملازمت نہ ترقی اثر ڈال پاتی ہے اسی حوالے سے جو قومیں حضرت کرتی ہیں پہلی جنریشن مسلسل ذہنی عذاب سے دو چار ہوتی ہے دوسری جنریشن اپنی شناخ تلاش کرنے میں گزار دیتی ہے تیسری جنریشن اگر وہاں کی کلچر زبان اور کاروباری زندگی میں گھل مل جائے تو گویا پودوں میں زمین سے جان ملنے لگی ہے اگر کہا جا سکتا ہے کہ آج کا یہ پودا کل اس زمین کا درخت اور اس زمین کو پھل دے گا اس حوالے سے سب سے زیادہ مثال عموماً اس وقت نظر آتی ہے جب کوئی شخص تیس چالیس برس کا اپنے گھر سے دو جا کر خوشحال زندگی گزارتا ہے اور بظاہر مطمئن بھی نظر آتا ہے مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے اس خواہش کا اظہار ضرور کرتا ہے مجھے میری مٹی میں دفن کرنا کوویڈ نائنٹین کے بعد ہوائی سفر پر پابندیاں اور اس وبا کے خوف نے جہاں ایک طرف مرنے کا خوف بڑھا دیا ہے وہیں اس خواہش کا احترام بھی حکومت اور عزیزوں کے لیے دشوار ہوتا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کو اپنی زمین میں دفن کیا جا سکے بے شمار پاکستانی جو پوری دنیا میں روزگار اور بہتر زندگی کے لیے آباد ہیں ان کی موت کے بعد ان کے لواحکین کے لیے ان کی وسیعت پر عمل دارامت کرنا آسان نہیں رہا یہ معاملہ صرف پاکستان، ہندوستان یا بنگلہ دیش کا نہیں یہ معاملہ اردن، سعودی عرب، شام، ایران، مصر، لیبیا، عراق، چمن اور تمام افریقی ممالک کے ساتھ خود امریکہ میں بسنے والے بے شمار جنوبی امریکہ کے دیاستوں اور میکسیکن اسپینش اقوام کا بھی ہے امریکہ میں میامی میں بسنے والے میکسیکن بسیلیو پنزون کے بچوں کے لیے اس کے مرنے کے بعد جست خاکی کو وطن لے جانا آسان نہیں تھا پنزون کے بھائی فلکس کو ایک ماہ سے زیادہ انتظامات میں لگ گئے صرف اپنے بھائی کی کریہ کرم کرنے میں اور پھر نیو یورک کے حالات میں اب تک اسے ڈیت سیٹفیکیٹ نہیں مل پا رہا کہ اپنے بھائی کی راہ کو وطن بھیج سکے امریکہ میں میکسیکن آبادی میں تقریباً ایک ہزار امواد کوویڈ نائن تین سے ہو چکی ہیں سب ہی مر کر وطن میں دفن ہونا چاہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں جب بسیلیو تیس پین تیس برس امریکہ میں گزار دیئے تو وہ اپنے وطن تتفین کی وسیط کیوں کر گیا اس کے بھائی نے کہا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اپنی مٹی اپنے لوگوں میں آخری آرام کا میسر ہو میکسیکن اپنی زبان پر یہ نظم ضرور گاتے رہتے ہیں اے میکسیکو میرا خوبصورت وطن میری خوبصورت مٹی میں دنیا میں جہاں بھی رہوں اگر مر جاؤں سب سے کہنا میں سو گیا ہوں اور پھر اپنے آغوش میں بلا لینا سب سے زیادہ میکسیکن نیو یورک میں اس وبا سے مرے ہیں ایک اطلاع کے مطابق نیو یورک میں 687 میکسیکن کے مرنے کے بعد اب تک 500 مردوں کو وطن واپس بھیجنے کی درخواست موصول ہو چکی ہے اور تدفین سے زیادہ کم خرص نیو یورک میں ہی کریا کرم کر کے صرف راق وطن بھیجنے میں زیادہ آسان ہے مردہ جسم بھیجنا بہت مہنگا پڑتا ہے سفارت خانے نے 1800 ڈالر فی فرد مدد کا اعلان کیا ہے جس سے صرف راق ہی لے جایا جا سکتا ہے قدیم میکسیکو میں یہ بھی مذہبی روایت رہی ہے کہ موت انسان کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک سفر سے دوسرے سفر ابتدا ہے اس لیے ہر فرد چاہتا ہے اگلا سفر اپنی مٹی اور اپنے وطن سے شروع کیا جائے کوویڈ نائنٹین نے جہاں پوری دنیا کو خوف میں ابتلا کر دیا ہے وہیں ہر شخص اپنی مٹی اپنی زمین اور اپنے کلچر سے قریب لائنے میں اہم کردار ادا کیا ہے بچے ہر پریشانی میں ماں کی طرف بھاگ کر آتے ہیں اسی طرح قومیں ہر مصیبت میں اپنی مٹی اور گھر کی طرف لوٹتی ہیں جو لوگ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں جذباتی نارو اور مذہبی روایتوں کے نام پر اپنے گھر اور صدیوں کی روایتوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ حجرت کر جاتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے مٹی ماں ہے ماں کی گود میں فرار پھر پوری زندگی صرف بے سکونی ہی دیتی ہے مٹی میں جڑ پکڑنے میں کئی کئی صدیوں لگ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ حجرت کر جانا گویا خود اپنی جڑوں کو کاٹ دینا ہے اپنا ملک اپنا وطن اور اپنی مٹی کی قدر کیجئے ماں کی گود میں ہی سکون ہے